السلام علیکم سی میرے ساتھ ہیں میڈم رزوانہ صادق آپ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر بی پولیس سے آپ کا تعلق ہے آپ آفیسر ہیں بڑی اچھی دو سوال میں نے ان سے پوچھنے ہیں میڈم تو پہلا سوال تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ زیادہ سی بات ہے خاتون ہیں اور ایک آن فوسیس کے اندر آپ آگئی ہیں آپ یہ بتائیں کہ لوگوں لڑکیوں کے لیے خاص کر آپ انسپریشن ہے وہ خواتین جو نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر بی پولیس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کچھ کریٹری ہیں جو کہ آن لائن جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں تو ان کی ہائیٹ کٹی ہونی چاہیے ان کی ایس پر ان کی پوست ان کی رقوائیمنٹس کیا ہے لیکن آپ نے اگر ڈریکٹ پیٹرولیو افیسر کے لیے اپلائے کرنا ہے تو اس میں آپ کی جو ایڈکیشن ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے اور مینیمم گریجویشن ہے اور آپ کی جو فیمالز کی ہائیٹ ہے وہ 5.4 ہونی چاہیے اور آپ کا ڈرائیوینگ لیسنس ہونا چاہیے اور آپ کو ڈرائیوینگ آنی چاہیے یہ جتین ہے یہ آپ کی ہونی چاہیے پھر آبیویس ہی وہ پھر کمپیٹیشن ہوتا ہے آپ کے اگزام ہوتے ہیں پھر آپ میڈیکل ہوتا ہے پھر آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرویو کے بعد پھر آپ فائنلی اس ٹیج تک آتے ہیں ایسی لیکن یہ بہت اچھی فیمالز میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے آپ کو کیا ہی ہے تو فیمالز کو انہا چاہیے فیمالز کو بہت زیادہ پر موڈ بھی کیا جاتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں انکریش کیا جاتا ہے اور یہ بہت اچھا فیمالز کے لیے اچھا دوسرے اہم سوال سے پہلے میں جاتا ہوں چلیں ایک اور سوال آپ سے پوچھلوں کبھی کرمینلز کے ساتھ آپ کی مٹویڑ ہو گئی ہو کبھی آپ نے وہ پولیس مقابلہ جسے دیسی الفاظ میں کہتے ہیں ہو گئی بہت دفعہ اور جو ایک لائیو ایک ہوا تھا اور یہ بیکٹ ان ٹو تھاؤسنڈ آہ فور کی بات ہے آہ شاہین جو گجرات میں ایک ہمارا براہ فیمالز ہماری اور میری ڈیلنگ چل رہی تھی کسی وائلیٹر کے ساتھ کہ ایک بزرگ آئے انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ جو گاڑی جا رہی ہے اس میں میرے وہ جتنی بھی اماؤنٹ ہی میرے پاس آلماس کوئی لگ بک ایک لاکے قریب تھی کہ وہ مجھ سے وہ چھین کے لے گے ہیں اور وہ گاڑی جا رہی ہے ڈیلنگ کی رہی ہے اس میں یہ ہوا کہ کوئی نے کہا کہ ہوں کو کوئی بَّلیٹر سے ڈیلنگ کی بات ہے پکڑائی یا چھو کیے؟ ہاں چھو کیے میرا خیالی میں نے آس سے پہلے ڈسکس کیا اچھا تو چھو کیے اور بیس ہم لوگ پھر موک کیے وہاں سے ہم نے اس کو دیکھا جائرے ایکس تائم میں آپ کو تین چار منٹ لگتے تھے تو وہ گاڑی ہماری نرجوں سے تھڑی اوجل ہوگی بارحال ہم نے چیز کرنے کی کوشش کی نہیں پتا چلا تو ہم نے اپوسیٹ روڑ کی اوپر ہم نے پھر انکریز کی سکی تو وہ ہمیں گاڑی ان کی نظر آ گئی گاڑی نظر آ گئی اور جناب پھر وہ جو ایکشن سین تھا پکڑا چیز کیا اور وہ امانٹری کور کی تین بندے تھے ایک تو چلا گیا دو کو ہم نے پکڑ لیا تو وہ بہت زیادہ نیوز کی طرف سے بھی بہت زیادہ اپریسیشن ملی ہمیں اس وقت اور ہیر کریمنلز کو میں یہ بتا دوں جب خواتین سے تھپڑ پڑتے ہیں تو وہ عذیت کے ساتھ ساتھ اور ذہنی طور پر بڑا برا محسوس ہوتا ہے اب دوسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان نہیں میں میرا دوسرا یہ ہے یہ ایڈیشنل سوال دوسرا سوال اہم جو تھا وہ یہ ہے کہ ایتھکس کی بڑی کمی ہے ہمارے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہمیں یہ نہیں پتا سائیکل کیسے چلانی ہے ہمیں یہ نہیں پتا گاڑی کیسے چلانی ہے موٹر بائی کیسے چلانی ہے یوٹن کہاں سے لینا ہے کراوس کس کو کرنا ہے اور سپیڈ کی لیمٹ کیا ہوتی ہے کسے کہتے ہیں سیٹ بلٹ باندھنا کیوں ضروری ہے ہیلمٹ پہننا کیوں ضروری ہے ایتکس ہمیں بلکل بھی روڈ سینس ہے کوئی نہیں یہ تو ایک فیکٹ ہے اب اتنے زیادہ مس مینیج کمیونٹی کے اندر یہ ادارہ نیشنل ہائیویز اور موٹر بی پولیس سروائیو کیسے کر رہا کر کر کہہ رہا ہے آپ ان لوگوں کو کیسے سمجھاتے ہیں آپ کی اپنی ہی بات میں میں آپ کو اس کا جواب بھی بھی چلی ہوں کہ جب یہ اسٹابلش ہوا نائنٹی نائنٹی سیون میں اس دپارٹنٹ تو آپ اس پر دیکھیں جو اللہ علیٹی پیپل تھے جو جو ایڈکی جو بلکل بھی نیتے ہیں ٹرک ڈرائیویر سے ہیں کمرشل جو وہیکل سے ان کے ڈرائیویر سے ہیں ان کو نہیں پتا ہے لین چینج کیا ہوتی ہے اوہر سویڈنگ کا انہوں نے کیسے فالو کرنا ہے اوہر سویڈنگ کی نہیں کر رہی یا اوہر سویڈنگ کی نہیں کر رہی لیکن آپ دیکھیں یہ ہماری افیکٹیو نیس اف ایمپلیمنٹیشن ہے بریفنگ ہیں کہ لوگوں نے اب جو الیٹریک لوگ ہیں وہ بیشہ کسندی ہے بھٹان ہے بلوچی ہے پنجابی ہے ڈی آر نو اپلائنگ اینڈکیٹرز وائل دی آر چینجی نہیں ٹھیکے پھر وہ سیڈ بائی سکتا ہی سمال کر رہی ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں اوہر سپیڈنگ ہم لوگ نہیں کر رہی دیکھیں ویدے پیسج آف تائنگ چیزیں ایمٹھوڑ رہی ہیں اگر آپ کچھ کام پر فارم پر فارمس آپ کی فورس حکے رہی ہیں آپ کو چینج نظر آرہ رہی ہیں لوگوں کا سید بائی بھی پہن رہے ہیں لوگ سپیڈ ڈی آرہ رہے ہیں وہ سپیڈنگ کا جو ان کا ایک بانٹر پر وہی کنٹر ہو گیا ہے یہ اس پرہ سے پتا چلتا ہے ہماری سائیٹی کو خوش کرنے ہی بات ہے کہ آپ نے اپنے انکراموں کے لئے آپ کو شخص رول کی بھی جوت ہے آپ کو آپ کو باتے چلے گا کہ ہمارے جو ہے وہ ریوائز ہو رہے ہیں چالان کی جو اماؤنٹ ہے وہ دیٹیلی ڈیسکیشن کے بار پتا چل جائیں گی کہ ان کی اماؤنٹ جو ریوائز ہی ہے وہ اس طرح کی اماؤنٹ ہے کہ آپ کی اس سائیٹی میں بڑک ڈیفرنس آنے والا ہے صرف اس وقت سے کہ جب آپ کی ریوائز ہی ہے یہ چلا نہ ہوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا ابھی اگر میں سیفٹے ہیلمنٹ نہیں پیناتا دوستر کو ایک چلا ہوں تو ابھی مجھے کتنا چاندہ دینا ہے اگر ہمارے پاس ایسا ہے اس نہیں ہے اگر میں رانگ سائٹ سے آرہا ہوں اگر میں غلق پارکنگ کر رہا ہوں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھیں سرزا جزا کے جو عمل ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں اگر لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہیں یا تو آپ ان کو سزا دیتے ہیں یا جزا دیتے ہیں اگر جو جزا سے ان کو اگر فرق نہیں پڑھا تو کچھ سزا بھی رہے تو یہ یہ جو چیزیں ہنسا سا چلتے ہیں سوسائٹی کی اصلاح کے لیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ویری نیئر فیوچر کے ہمارے جو ریوائز نیئی امانٹ اس سے بھی بہت پڑھ پڑے پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ اب چلان کی قیمتیں بھی بڑھنے والی ہیں آپ لوگ تیار ہو جائیں زینی طور پر سسٹم کیسا ہے ہمارا لائسنس کیسے ملتے ہیں کیا سب لائسنسیز صحیح طریقے سے لائسنس لے کر چڑھے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر اور بھی بہت سارے سوال ہیں جو ایپ انہوں نے بتائی ہے وہ جو گورنمنٹ انتعارف قراری اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ان سے اگلے پروگرام میں اگلی گفتگو میں پوچھیں گے تب تک کیلئے اجازتیں اللہ حافظ